سرکار کی محفل کو خون سجانا جانتے ہیں اپنے نبی کا گلی گلی میلاد منانا جانتے ہیں اور شکر خدا ہم ان میں سے نہیں یہ جو ان کی شان کے منگر ہے ارے اپنی تو ان سے نسبت ہے جو توڑ نبانا جانتے ہیں شکر خدا ہم ان میں سے نہیں جو ان کی شان کے منگر ہے ارے اپنی تو ان سے نسبت ہے جو توڑ نبانا جانتے ہیں اور ایک پنجابی کا شاعر بڑی خسرت بات نکھی کہ روشنی دے نقیب ہو جاؤ دوستو خوش نصیب ہو جاؤ بہان اللہ بکار بھئی پوری محفل میں جو بندہ نہیں بولا انشاءاللہ اس بات پر ضرور بولے گا کہ روشنی دے نقیب ہو جاؤ دوستو خوش نصیب ہو جاؤ لینے رب دے جیانا چاندے ہو مصطفیٰ دے قریب ہو جاؤ لینے رب دے جیانا چاندے ہو مصطفیٰ دے قریب ہو جاؤ اور رکھتے ہیں صرف اتنا نشاء ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں پہ وہاں ہم فقیر لوگ بیار بھئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہر وقت محفلوں میں جاتے ہو کیا ملتا ہے محفلوں میں جا کر بڑے پڑے بدعقیدہ لوگ بڑے پڑے تنس کرتے ہیں مزا کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے لیے میرے چند مصرے ہیں کہ رکھتے ہیں صرف اتنا نشاء ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں پہ وہاں ہم فقیر لوگ آقا کی رحمتوں سے برابر ہیں فیضیاب جبریل آسمان پہ یہاں ہم فقیر لوگ اور ان کا قرب کہ اپنی گلی میں بھلا لیا سبحان اللہ کی صدایہ سے بلند کرنا کہ اس علاقے میں ایک بوجھ پڑے پتہ چلنا چاہیے کہ حضور کے دیوانے حضور کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں رکھتے ہیں صرف اتنا نشاء ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں پہ وہاں ہم فقیر لوگ آقا کی رحمتوں سے برابر ہیں فیضیاب جبریل آسمان پہ یہاں ہم فقیر لوگ اور ان کا قرب کہ اپنی گلی میں بھلا لیا ورنہ کہا مدینہ کہا ہم فقیر لوگ ان کا قرب کہ اپنی گلی میں بھلا لیا ورنہ کہا مدینہ کہا ہم فقیر لوگ اور جائے گی کہ میڑے دل دے نوری نگینے دے وچے کیوے اکھا ماہی مدینے دے وچے اگلی بات اتنی خوبصورت ہے اگر کسی بندہ کے دل میں عشق رسول ہوگا تو ایسا ہوئی نہیں سکتا استاد جی وہ بندہ میری زباد پر خاموش رہ جائے اب لگاؤ اپنے اپنے زمیر کی عدالت جتنا میرا حق بنے اتنی دا ضرور دے گا کہ میڑے دل دے نوری نگینے دے وچے اکیوے آنکھا ماہی مدینے دے وچے جن چشتی دے فتوہ نہ لاوے دے آنکھا مدینہ دے سنیا دے سینے دے وچے جن چشتی دے فتوہ نہ لاوے دے آنکھا مدینہ دے سنیا دے سینے دے وچے